بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم ادایت نہ ہو سبق نمبر 115 شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم حروف شرط اور حروف استفہام سے متعلق پڑھیں گے عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصلن حرف الاستفہام الحمزت و حل و لہما صدر القلام و تدخلان على الجملة اسمیتن کانت نحوہ زیدن قائم او فعلیتن نحوہ القام زیدن و دخولوما علی الفعلیت اکثر لانا الاستفہام بالفعل اولا فرماتے ہیں یہ فصل ہے استفہام کے دو حرفوں کے بیان میں استفہام یا استفہم استفہام کا معنی ہے کسی فعل کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا معلومات حاصل کرنا الحمزت و حل حروف استفہام دو ہے حمزہ اور حل ہے و لہما صدر القلام ان دونوں حروفوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ صدارت کلام چاہتے ہیں یعنی کلام کی ابتداء میں آتے ہیں و تدخلان علی الجملتی اور دوسرے خاصیت یہ ہے کہ یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں اسمیتن کانت چاہے وہ جملے اسمیہ ہو جیسے ازیدن قائمون او فعلیتن یا چاہے وہ جملے فعلیہ ہو جیسے حلقام زیدن ازیدن قائمون میں زیدن مبتدہ قائمون خبر یہ جملے اسمیہ ہے حلقام زیدن میں قام فعل زیدن اس کے لئے فعل ہے یہ جملے فعلیہ ہے و دخولو ما علی الفعلیت اکثر ہو اور ان دونوں کا جملے فعلیہ پر داخل ہونا جملے اسمیہ سے اکثر ہے اس لیے کہ فعل سے استفہام بنسبت اسم کے اولا ہے اس لیے کہ فعل سے استفہام بنسبت اس کی کیا ہے بھئی اولا ہے یعنی فعل سے استفہام زیادہ ہوتا ہے لہنہ الاستفہام بالفعل اولا اس لیے کہ استفہام فعل سے اولا ہے زیادہ بہتر ہے بنسبت اسم کے اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ حمزہ کا کئی ایسی جگہوں پر داخل ہونا یہ جائز ہیں جہام پر حل داخل نہیں ہوتا یعنی مصنف علی الرحمہ گوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کئی ساری جگہ استفہام کی ایسی ہیں کہ جہام پر حمزہ تو آتا ہے لیکن حل نہیں آتا جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمزہ کا استفہام میں استعمال یہ اصل ہے بنسبت حل کے حل کا استعمال گویا حمزہ کے مقابلے میں فرع کی طرح ہے تو فرماتے ہیں وقت تدخل الحمزہ تو کبھی کبھی داخل ہوتی ہے حمزہ فی موازیہ ایسی جگہوں میں لائے جزو دخول و حل فیہ جہام پر حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہوتا جیسے ازائیدن زوربتہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ حمزہ استفہام فیل کے ہوتے ہوئے اسم پر داخل ہوتا ہے جبکہ حل جو ہے وہ اسم پر داخل نہیں ہوتا یعنی ازائیدن زوربتہ کیا تو نے زید کو مارا تو اب یہاں پر حمزہ استفہام زیدن پر داخل ہے لیکن حل زیدن زوربتہ کہنا یہ درست نہیں اسی طرح دوسری جگہ یہ تیسری جگہ ہے جہام پر حمزہ استفہام کا داخل کرنا جائز ہے یعنی حمزہ استفہام کا ام متصلہ کے ساتھ آنا یہ جائز ہے لیکن حل کا آنا جائز نہیں جیسے ازائیدن عندکہ ام عمرن اب یہاں پر ام عمرن میں ام متصلہ ہے اور ام متصلہ کے ساتھ حمزہ استفہام تو استعمال ہوتا ہے حل استعمال نہیں ہوتا اور اسی طرح چوتی جگہ وہ یہ ہے کہ حمزہ استفہام خروف عاطفہ پر برائراز داخل ہوتا ہے جبکہ حل داخل نہیں ہوتا جیسے اوہ منکانہ میں وہ پر حمزہ استفہام داخل ہے افہ منکانہ میں حرف عاطف پر حمزہ استفہام داخل ہے اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَامِ حَمْزَ اِسْتِفَحَالِ ثُمَّ حَرْفِ عَتَفْ پر داخل ہے تو فرماتے ہیں یہ چار جگہ ایسی ہیں کہ لَا تُسْتَعْمَلُ حَلْ فِي هَذِهِ الْمَوَازِعَ ان جگہوں میں حل کا استعمال یہ جائز نہیں وہاں ہونا بحث سن اور یہاں پر تو اسی بحث ہے یعنی مسننف علی رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اوپر تفصیل ذکر ہوئی کہ ان جگہوں میں حمزہ استفہام کا آنا تو جائز ہے لیکن حل کا استعمال جائز نہیں تو یہاں پر تو اسی بحث ہے وہ بحث یہ ہے کہ بعض موازیں ایسے ہیں جہاں حل آتا ہے اور حمزہ کا اس جگہ آنا جائز نہیں ہوتا ان میں سے پہلی جگہ یہ ہے کہ حل پر حروف عاطف داخل ہوتے ہیں جبکہ حمزہ استفہام پر حروف عاطف داخل نہیں ہوتے جیسے قرآن پاک میں فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میں دیکھ عزیز طلبہ حل پر فا حرف عاطف داخل ہے جبکہ حمزہ پر فا حروف عاطف وغیرہ داخل نہیں ہوتے تو فرماتے ہیں یہ کچھ حمزہ استفہام کی استعمال کے حوالے سے خصوصی آتے ہیں لیکن کچھ حل کی بھی ہے جی فاصلن حروف و شرط ہے یہ فاصل ہے حروف شرط کے بیان میں وَحِيَ ثَلَاثَةٌ حروف شرط تین ہے ان وَلَو وَأَمَّا حروف شرط کتنے ہیں بھئی تین ہے ان لَو اور اَمَّا وَلَحَا صَدْرُ الْقَلَامِ ان کے خاصیت بھی یہ ہے کہ ان کے لئے بھی صدارت کلام ہونے چاہیے یہ بھی ہمیشہ کلام کے ابتداء میں آتے ہیں اور دوسری خاصیت ان کی ہے کہ اَدْخُلُ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْ حَالَ الجُمْلَتِينَ ان میں سے ہر ایک دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں اسمیتیں کہنا تھا اور فعلیتیں اور مختلفتیں چاہے وہ دو جملے اسمیہ ہو یا دونوں فعلیہ ہو یا دونوں مختلف ہو یعنی ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا فعلیہ یا ایک فعلیہ اور دوسرا اسمیہ ہو تو ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوں گے چاہے دونوں اسمیہ ہو یا دونوں فعلیہ ہو یا برعاکس ہو کہ ایک اسمیہ دوسرا فعلیہ فَإِن لِلْاستِقْبَال اب یہاں سے مصنف آلے رمح حروف شرط کی باقید استعمال کی تفسیر ذکر فرما رہے تو فرماتے ہیں کہ حروف شرط میں سے جو ان ہیں لِلْاستِقْبَال یہ استقبال کے معنی کیلئے آتا ہے وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِ اگرچہ یہ ماضی پر داخل ہو ماضی پر داخل ہو تو ماضی کو بھی استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے انزورتنی اکرمتو کا ان شرطیہ زورت فین یہ جملہ شرط اور اکرمتو کا یہ جملہ جزا ہے دو جملے ہیں زورتنی جملہ فعلیہ اور اکرمتو کا یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور زورتہ یہ فعل ماضی ہے ان جو ہے اس نے اس فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کیا یعنی اگر تو میری زیارت کیلئے آئے گا تو میں تیرے اکرام کروں گا وَلَيْلِ الْمَاضِ اور ان میسیج لو ہے یہ ہمیشہ ماضی کے معنی کیلئے آتا ہے وَإِن دَخَلَتَ عَلَى الْمُزَارِ اگرچہ یہ مضارے پر داخل ہو یعنی مضارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے لَوْ تَزُورُنِ اکرمتو کا اگر تو میری زیارت کرتا تو میں تیرے اکرام کرتا تو تَزُورُ جمل استقبال ہے فعل مضارے ہے لیکن ہم اس کا معنی کس سے کریں گے بھئی معنی ہم اس کا جو ہے ماضی سے کریں گے جی فرماتے ان دونوں کے لئے فعل لازم ہے یعنی یہ دونوں ہمیشہ فعل پر داخل ہوں گے چاہے وہ فعل لفظاں ہو جیسے گزشتے مثالوں میں اِن زُورْتَ نِي لَوْ تَزُورُنِ میں گزرا اَوْ تَغْدِيراً یا تَغْدِيراً ہو جیسے اِنْ اَنْتَ زَائِرِ فَأَنَا اُکْرِمُكَا اب یہاں پر ان بظاہر اَنْتَ اسم پر داخل ہے لیکن یہاں پر فعل محظوف ہے معنی یہاں پر فعل ہے تقدیراً اصل میں عبارتِ اِنْ کُنْتَ زَائِرِ اگر تُو میری زیارت کرے گا فَأَنَا اُکْرِمُكَا تو میں تیرا اکرام کروں گا جی اِنْ شرطیہ اَنْتَ مُفْتَدَ زَائِرِ مُرَقِبِ اس کے لئے خبر مُفْتَدَ خبر ملک کا جملہ اسمی خبری ہو کر یہ شرط ہے فَأَنَا اُکْرِمُكَ اَنَا مُفْتَدَ اُکْرِمُكَ جُملہ اس کے لئے خبر مُفْتَدَ خبر ملک کا جملہ اسمی خبری جی وَعَلَمْ أَنَّ إِلَّا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْقُقَةِ فَلَا يُقَالُ عَاتِكَ اِنْ تَلَعَاتِ شَمْسُ بَلْ يُقَالُ عَاتِ اِذَا تَلَعَاتِ شَمْسُ اب یہاں سے مسننف علی رحمہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں اگزابتہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان ہمیشہ اموری مشکوکہ میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی ان کا استعمال ہمیشہ اموری مشکوکہ میں ہوگا اموری یقینیہ میں ان نہیں اعزاء استعمال ہوتی ہے ان لا تستعملو ان کو استعمال نہیں کیا جاتا الا فِي الْأُمُورِ الْمَشْقُقَةِ مگر اموری مشکوکہ میں فَلَا يُقَالُ عَاتِكَ ان تلعاتِ شمس لہذا یہ کہنا جائز نہ ہوگا کہ میں آؤں گا تیرے پاس جب سورج تلو ہوگا تو سورج کا تلو ہونا تو یقین ہے تو اس یقینی چیز امور میں ان کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے آتی کہ ادھاء تلعاتِ شمس ہو یعنی ادھاء کا استعمال ہوگا میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج تلو ہو چکا ہوگا وَلَو تَدُلُّ عَلَا نَفِي الْجُمْلَةِ ثَانِيَتِ بِسَبِبِ نَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَةِ لَو کے بارے میں ذابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ لَو تَدُلُّ عَلَا نَفِي الْجُمْلَةِ ثَانِيَتِ یہ جملے ثانیہ کے نفی پر دلالت کرتا ہے بسبب نفی الجملے الاولا جملے اولا کے نفی کے سبب یعنی لَو جو ہے یہ جملے ثانیہ کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے بوجہ جملے اولا کے منتفی ہونے کے کہ قول اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لَوْ كَانَ فِيهِ مَعْلَيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور تباہ ہو جاتے ہیں اس آیات میں لنے سے اس عمر پر دلالت ہے کہ فساد جو منتفی ہے اس منتفی ہونے کی وجہ جو ہے وہ تعددِ الٰہ کا منتفی ہونا ہے یعنی تعددِ الٰہ نہیں تو اس وجہ سے فساد بھی نہیں لَوْ كَانَ لَوْ شَرْطِيَةَ كَانَ فِيْلَةَ فَالِ نَاقِصَةَ فِيهِمَا ذَرْفِ مُسْتَقَرِ اس کے لئے خبر مقدم آلیہتن موصوف اللہ صفتی بمانا غیر صفت مضاف لفظ اللہ مضاف لے مجرور محلن و مرفوخ خواندہ باشت مضاف مضاف لے مل کر صفت موصوف صفت مل کر یہ کہانے کے لئے اسم کہانا آپ نے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط ہوا اللہ فسرطہ یہ جملہ اس کے لئے جزا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر زمین میں فساد برپا نہیں ہوا دوسرا جملہ منتفی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں تعددِ الٰہ نہیں متعددِ الٰہ نہیں متعددِ الٰہ نہیں کی وجہ سے یہ دوسرا جملہ دوسرا معنی جو ہے یہ منتفی ہے وگر نہ تعددِ الٰہ کی صورت میں ضرور فساد برپا ہوتا تو لو جو ہے یہ جملہ ثانیہ کے نفی پر دلات کرتا ہے بوجہ جملہ اولا کے نفی کے وَإِذَا وَقَالْ قَسْمُ فِي أَوَّلِ الْقَلَامِ وَتَقَدْمَ عَلَى شَرْطِي يَجِبُ أَيَا كُونَ الْفِعُلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَى حَرْفُ شَرْطِي مَازِيًا لَفْزًا نَحْوَ اللَّهِ نَا تَيْتَنِي لَا اَكْرَمْتُكَ وَمَعْنَا نَحْوَ اللَّهِ إِلَّمْ تَأْتِنِي لَا اَحْجَرْتُكَ اب یہاں سے مسننف علیہ الرحمہ ایک اور ذابطہ ذکر فرمارے ہیں وہ ذابطہ یہ ہے کہ جہاں پر قسم اور شرط آپس میں جمع ہو جائے تو اس صورت میں قسم کے بعد جواب قسم آتے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے شرط کے بعد جو جزا آتی ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے تو عامل ہم کس کو دیں گے قسم کو دیں گے یا شرط کو دیں گے تو اس میں بنیادی باتی ہے عزیز طلبہ کہ معنن تو دونوں عامل ہوں گے یعنی معنن قسم کا معنی بھی ہوگا شرط کا معنی بھی ہوگا لیکن لفظاً اگر قسم جو ہے وہ مقدم ہو اور شرط مؤخر ہو تو اس صورت میں پھر قسم کو ہم عمل دیں گے لفظاً کے شرط کو تو یہی بتا رویدہ وَقَالْقَسْمُ فِي أَوَلْقَلَامِ جب قسم کلام کی ابتدام میں واقع ہو تقدم على شرط اس حال میں کہ وہ شرط پر بھی مقدم ہو يَجِبُ أَن يَكُونَ الْفِعُلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْ حَرْفُ شَرْطِ تو واجب ہے کہ وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہوگا ماضیاً ماضی ہو لفظاً لفظاً وہ ماضی ہو جیسے واللہ ان اتیتنی لأکرم تو کھا اس کا ماضی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ ان شرطیہ اس شرط پر عمل نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم جو ہے وہ جزا میں عمل کر رہے تو ان شرطیہ جزا میں عمل نہیں کر رہا بوجہ قسم کے عمل کرنے کے تو اب ان کا ماضی شرط کا ماضی ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لفظاً جو ہے یہ شرط میں بھی عمل نہ کرے جس طرح کی جزا میں عمل نہیں کر رہا جی واللہ ان اتیتنی لأکرم تو کھا اللہ کی قسم اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں توئرہ اکرام کروں گا اتیتنی لأکرم تو کئی جواب قسم اس وجہ سے اس پر اللہ میں تاکید وغیرہ داخل ہیں اور ان اتیتنی کے لئے معنن جزا تو ہے لیکن لفظاً یہ جواب قسم واقع ہے او معنن ماضی لفظاً ہو یا ماضی معنن ہو جیسے واللہ اللہ علم تأتنی لأحجرتو کا یعنی اس صورت میں پھر ان کا مدخول یا تو حقیقتاً ماضی ہو یا معنن ماضی ہو جیسے واللہ علم تأتنی لأحجرتو کا اللہ کی قسم اگر تُو میرے پاس نائے میں تجھے چھوڑ دوں گا تو یہاں پر اللم تأتنی یہ معنن جو ہے فعل ماضی ہے کہ اللم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے وحینِ دن تکون الجملتو ثانیتو فعل لفظ جواباً للقسم اس صورت میں دوسرا جملہ جو ہوگا لا اکرمتو کا یہ لفظوں میں جواب قسم ہوگا لا جزا ان لے شرط شرط کیلئے جزا نہیں ہوگا اسی وجہ سے دوسرے جملے میں ان حروف کا تاقید وغیرہ کے لئے لام کا اور جو ہے لام مفتوح وغیرہ کا لانا واجب ہے جن کا جواب قسم میں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کمارائیت فی المثالین جس طرح کہ آپ نے دونوں مثالوں میں دیکھا اما ان وقال قسم یہ تو اس صورت میں تفصیل تھی کہ جب قسم شروعی کلام میں واقع ہو اگر قسم جو ہے وہ وست کلام میں واقع ہو تو جازا ان یعتبر القسم تو پھر اس صورت میں لفظاً عمل چاہے تو ہم قسم کو دے رہے یعنی قسم کا اعتبار کیا جائے بے اینکون الجواب لہو کہ دوسر جملے اس کے لئے جواب ہو جیسے ان اتیتنی واللہ لآتی انکا تو اس صورت میں لآتی انکا یہ جواب قسم ہے واللہ کے لئے اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کے عمل کو ملغا قرار دیا جائے قسم کے عمل کو ملغا قرار دیا جائے جیسے ان تیتنی واللہ آتے کا تو اب آتے کا یہاں پر جزا واقع ہیں تو عزیز طلبہ آج کی اس سبقہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حرف استفہام پڑھے کہ حرف استفہام حمزہ اور حل ہے اس کے بعد پھر ہم نے حروف شد پڑھے ان لو امہ کی یہ تین ہیں ان تین میں سے ان اور لو کے بارے میں تو ہم نے تفصیل پڑھ لی انشاءاللہ امہ رہتا ہے اگلے سبق میں اس سے متعلق پڑھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین